موسیقی حدیث میں اس کا پورا تعارفی ہے دجال کا شخصی تعارفی مختلف نشانیاں مثال کے طور پر احاوی سے یہ ثابت ہے کہ یہ ایک نوجوان مرد ہوگا گنگریالے بال ہوں گے ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا بہت بڑا شوب دے باز ہوگا اور سب سے بڑا فتنہ ہوگا سب سے بڑا فتنہ حضور نے فرمایا کائنات کی تخلیق سے لے کر قیامت کے ظہور تک دجال سے بڑا فتنہ نہیں ہوا اور اس کے پیروں کاروں کی اکثریت یہودیوں اور فہاشی پسند عورتوں پر مشتمل ہوگا اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا پانی کا دریا ہوگا یہ احادیث میں نشانی آئیں زمین پر اتنی تیزی سے چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے گدے پر سوار ہوگا اس کے گدے کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اسے موسموں پر کنٹرول ہوگا اور زندگی اور موت پر بھی اسے کنٹرول ہوگا یہ چند نشانیاں ہیں جو احادیث میں آئیں اب یہ جو نشانیاں احادیث میں آئیں بعض علماء ان کو اپنے ظاہر پر محمول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوگا جیسے حدیث میں آیا واقعی وہ گدے پر سوار ہوگا اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا اور تیزی سے وہ چل رہا ہوگا بعض نے ان احادیث کو اپنے ظاہر پر محمول کیا اور بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اثر حاضر پر ان نشانیوں کا انتباق کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اثر حاضر کے بعد دجالی فتنوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو منتبق ہوتے ہوئے اور صادق آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ سروردعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ کچھ تعبیل کرتے ہیں اور اثر حاضر کے بعد فتنوں پر ان احاویز کا انتباع کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر حدیث میں آیا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو اس میں تعبیل یہ کی گئی کہ ایمانی آنکھ نہیں ہوگی اس کی آنکھ صرف مادی آنکھ ہوگی مادیت پر نظر رکھنے والے ایمانی آنکھ بلکل بند اور مادی آنکھ بڑی روشن تو ہے ایسا آج ایسی تہذیبیں ایسی قومیں ایسی جماعتیں اور ایسی شخصیات اور پورا فکر و فلکفہ جس میں سب کچھ مادیت ہے روحانیت کچھ نہیں سب کچھ مادیت ظاہری وسائل ہی سب کچھ ہیں مصبب الاسباب اور عالم الغیب اور خالق اور رازق وہ کچھ نہیں قیامت کچھ نہیں حشر نشر کچھ نہیں سب کچھ وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آرہا ہے تو عالم غیب کا بلکل انکار مصبب الاسباب کا انکار اور بسائل اور اسباب کو سب کچھ سمجھنا اور جان لیجئے میرے بھائیو شرک صرف بتوں کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے بلکہ مصبب الاسباب سے ہٹ کر اسباب کو ذاتی طور پر حقیقی طور پر مؤثر سمجھنا یہ بھی شرک ہے حیث مولانا بلحسن نبی رحمت اللہ علیہ نے جو سورہ قحف کی تفسیر لکھی ہے اس پر کتاب لکھی مارکہ ایمان و مادیت ان کی کتاب کا نام ہے مارکہ ایمان و مادیت تو اس میں جو واقعہ آتا ہے دو شخصوں کا کہ ان میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے اور اس نے کہا کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور میں ہمیشہ عیش میں رہوں گا یہاں بھی عیش میں ہوں اور اگر بالفرض اللہ کے پاس گیا بالفرض مرنے کے بعد زندہ ہوا تو وہاں بھی عیش میں ہوں وَلَا اِرُدِتُّ اِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ قَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تو اس سے آپ دیکھیں جو مادی سوچ رکھنے والے وہ یہی کہتے ہیں اول تو مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے نہیں اگر ہوئی بھی تو وہاں پر بھی ہمارے مزے ہی مزے ہیں تو جب سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا تو اس نے کہا تھا یا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِقْ بِرَبِّ اَحَدَا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا میں نے شرک نہ کیا ہوتا تو حضرت ندبی رحمت اللہ لکھا ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا تو یہ کونسا شرک تھا شرک فی الاسباب اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھ لینا تو بھائیو یاد رکھیں میری بہنو یاد رکھیں اسباب مؤثر حقیقی نہیں ہے اللہ ہے مؤثر حقیقی سونا چاندی روپیا پیسہ یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے فیکٹری کارخانہ بھکان یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پال رہے اللہ پال رہا ہے حقیقی دواء اور ڈکٹر کا انجیکشن یہ ہمیں شفاہ نہیں دے سکتا شفاہ صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے تو شرک فی الاسباب اس میں مبتلا مادیت پرست ہو جاتے ہیں تو میں ارد یہ کر رہا تھا کہ بہت سے حضرات نے اس میں تابع کی مثال کے طور پر یہی کہ ایک آنس سکانہ ہوگا کہ اس کی ایمانی آنکھ نہیں روحانی آنکھ نہیں بس مادیت پرستی والی آنکھ ہے اسباب کو دیکھنے والی آنکھ ہے اور مصبب الاسباب کو دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے یہ تو آپ جانتے ہیں قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آنکھ وہ آنکھ جو اللہ کو نہیں دیکھتی وہ گویا کہ ہے ہی نہیں قرآن یہ کہتا ہے وہ اندہ ہے جو اللہ کو نہیں دیکھتا وہ گونگا ہے جو اللہ کو نہیں بولتا اللہ کا نام نہیں بولتا اور بہرہ ہے جو اللہ کا کلام نہیں سنتا واقعی سب کچھ سنتا ہے تو بہرہ ہے گونگا ہے اندہ ہے یہ تو کہا اللہ نے سمم بکم اومیون بہرے گونگے اندے تو کیا ابو جہل بہرہ تھا گونگا تھا اندہ تھا نہیں بڑا تیز ترار بڑا روانی سے عربی بولنے والا بڑی تقریریں کرنے والا تھا بہت کچھ سننے والا بہت کچھ دیکھنے والا لیکن کیونکہ اس کی آنکھ حق کی نشانیاں نہیں دیکھتی تھی اور اس کے کان حق کی بات نہیں سنتے تھے اور اس کی زبان حق کا کلمہ نہیں پڑتی تھی تو اللہ نے اس اس کے بارے میں اور اس جیسے ساروں کے بارے میں کہا اور صرف قریش کے بارے میں کیامت تک آنے والے ان جیسے سب کے بارے میں کہا سمم بکم اومیون گونگیں اندے تو ایمانی آنکھ نہیں ہوگی یہ اس طریقے سے یہ جو کہا گیا کہ وہ شوب دے دکھائے گا تو ایسے نہیں جیسے روزوں پر بیٹھ کر ہمارے مداری شوب دے دکھاتے ہیں گلاس سے کبوتر نکال دیا اور کسی ڈبے سے مٹھائی نکال دی ایسا نہیں بلکہ تیکنالوجی کے شوب دے میڈیکل کے شوب دے اور یہ تو عجیب و غریب شوب دے شوب دے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آرہے ہیں تیکنالوجی کے شوب دے ایسے کہ عقل دھنگ رہ جائے میڈیکل کے ایسے شوب دے کہ عقل دھنگ رہ جائے تو یہ مراد ہے اسی طریقے سے یہ کو کہا گیا کہ گھدے پر سوار ہوگا تو یہ نہیں کہ واقعی وہ کسی کمار کے گھدے پر سوار ہو کر آئے گا بلکہ اس کو مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہاز پر سوار ہو حیرت کی بات یہ ہے کہ سربل دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی سواری پر سوار ہوگا کہ اور وہ اتنی تیزی سے چلے گی جیسے ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے تو آج آپ جانتے ہیں ایسے ہوای جہاز ایجاد ہو چکے جن کی رفتار ہوا سے بھی کئی گناہ تیز اور خلائی شکل جو ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ پینتالیس منٹ میں پوری دنیا کا وہ چکر لگا سکتی ہے اتنی تیز رفتار سواری تیار ہو چکی پھر جیسے دکا جیا ہے کہ اس کے پروں کے درمیان اس کے گھدے کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھ کا فاصلہ آج جن لوگوں نے پیماش کی ہے وہ کہتے ہیں کموں بیش اوپر نیچے تو کچھ ہو سکتا ہے کموں بیش ان کے جو ہوایجاز ہیں تو ان میں تقریباً اتنے ہی فاصلہ ہوتا ہے چالیس ہاتھ کا فاصلہ اسی طریقے سے یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا تو ایسا نہیں کہ باقی وہ روٹیوں کا پہاڑ ٹرالوں پر لاد لاد کر اپنے ساتھ پھرے گا اور پانی کا دریاء وہ اپنے ساتھ لے کر پھرے گا بلکہ مطلب یہ کہ روٹی اور پانی پر اس کا پورا قبضہ ہوگا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف بغیرہ انہیں پوری دنیا کی معیشت کو اپنے حیوانی اور خونی پنجوں میں چھکڑ آپ ان کامپنیوں میں سے جو مختلف یہودیوں نے پوری دنیا پر قبضے کے لیے متعارف کرائیں اس میں ملٹی نیشنل کامپنیوں میں سے صرف آپ نیسلے کو دیکھیں کہ آج کھانے پینے کا کتنا ہی مواد ہے کہ ہم ان کے محتاج ہو کر رہ گئے کھانے میں بھی اور پینے میں بھی حتی کہ تعجب کی بات یہ ہے تعجب کی بات دیہاتوں سے دودھ غیب ہو گیا میں خود ایک دیہاتی ہوں اور گاؤں میں آنا جانا رہتے ہیں حیرت بھوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دکانوں پر نیسلے کا ملک پیک وہ تو میسر ہے لیکن جو قدرتی دودھ ہے وہ دیہاتوں میں میسر نہیں ہے پانی کو دیکھیں تو ایک فیشن بن گیا میرر وارٹر کا پینہ ایک فیشن بن گیا لوگ اپنے ساتھ بوتر اٹھا اٹھا کے پھٹے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے ان کی ایک شخصیت کی عظمت دلوں پر قائم ہوتی ہے بڑا آدمی ہے ہمارا پانی بھی نہیں پیتا اپنا پانی ساتھ رکھتا ہے حد یہ غضب یہ ستم یہ کہ ہر مین شریفین میں دیکھا کہ بعض بے وقوف زمزم نہیں پیتے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کہ اس میں جراسین ہیں اور وہاں پر بھی میرر وارٹر کو استعمال کر رہے ہیں اللہ اکبر وہ زمزم جسے مبارک پانی کہا گیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شفاہ بتائی ہے جسے ہزاروں سال سے آزمایا ہوا ہائے اللہ اور ہم نے بعض کتابوں میں دیکھا جیسے میں ارز کیا کہ بہت کتابوں کا متعلق اتفاق ہوا ان ظالموں نے پانی میں اور مختلف خوراکوں میں ایسے اجزاء شامل کر دیئے کہ ان خوراکوں کو استعمال کرنے سے اور ان کے پانی کو مشروبات کو استعمال کرنے سے بعض اوقات جنسی طاقت ختم ہو کے رہ جاتی ہے بعض اوقات کمزور پڑ جاتی ہے بعض اوقات تولیدی جراسین ختم ہو جاتے ہیں بعض ایسے اجزاء کہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں لڑکیاں نہیں پیدا ہوتے تو ترہ ترہ کی طریقہ اللہ اکبر سراؤن جو کرتا تھا نا یزبیہون ابناءکم ویستحیون نساءکم بیٹوں کو زبا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا تو جو اکبر نے کہا وہ تو بدنام ہو گیا یہ کام کر کے لیکن ان کو اگر نیسلے والوں کا اور یہودیوں والا طریقہ کا سمجھ میں آ جاتا کہ ایسے اجزاء بھراکوں میں اور مشروبات میں شامل کر دیا جائیں کہ جن کے استعمال سے سولیدی جراسیم ہی ختم ہو جائے نسل ہی ختم ہو جائے یا صرف لڑکیاں پیدا ہوں لڑکے پیدا نہ ہوں تو اسے بچوں کو تلوار سے قتل نہ کرنا پڑتا بلکہ وہ نیسلے اور دوسری کامپنیوں کی غزائیں ہی ان کو کھلا دیتا لیکن شاید اس وقت اس کامپنی کا اور اس جیسی سوچ رکھنے والوں کا وجود نہ تھا تو اس لیے اسے گھٹیا طریقہ اختیار کرنا پڑا اور وہ تاریخ میں بدنام ہو کر رہ گیا تو ارض کر رہا تھا کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ آج ان کا انتباک ہو رہا ہے یہودی سائنسدان ایسے تجربات کر رہے کہ اپنی مرضی کے مطابق موسم بدل سکے ایسے تجربات کر رہے ہیں یہ چائنہ میں جو کچھ عرض سے پہلے جو اولمپک گیمز ہوئے تو اس میں آپ سن چکے کہ مصنوعی بارش کا بھی مظاہرہ کیا جا چکا اور بادنوں کو روکنے کا بھی مظاہرہ وہ کیا جا سکت کیا جا چکا تو ایسے مسلسل تجربات کہ اپنی مرضی کے مطابق موسم بدل سکے ایسے ایسے کیمیکل ایچار کر رہے ہیں یہودی سائنسدان کہ جس زمین کو چاہیں بنجر بنا دے اور جس کو چاہیں سرسر بنا دے آج ہمارا جو کسان ہے وہ ان کی دواؤں اور ان کی خادوں کا قدم قدم پر محتاج لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ ایسی خادیں اور ایسی دوائیں کہ ایک وقت تک تو بہت مؤثر ثابت ہوں گی لیکن اس وقت کے بعد وہ زمین بنجر ہو کر رہے جائیں ایسے بیچ جو ایک وقت تک تو بہت پیداوار دیں گے اور کاشتکار خوش ہو جائے گا کہ مجھے اپنی زمین سے دو گناہ چار گناہ دس گناہ زیادہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بیچ بانج ہو جائے گا وہ کام نہیں کرے گا بیج میں ان کے محتاج خاد میں ان کے محتاج ذریع عدویات میں ان کے محتاج تو کاشتکار ان کا محتاج زمین ان کی محتاج پیداوار ان کی محتاج تو یوں زمین پر اور خوراک کے زخیروں پر اور پانی کے زخیروں پر وہ دن بدن کنٹرول حاصل کرتے جارے ہیں جہاں تک زندگی اور موت کا تعلق ہے تو ایسے جرسین آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں ایسے جرسین یہ ظالم ایجاد کرنے میں پیدا کرنے میں مصروف ہے کہ وہ جرسین جن علاقوں میں پھیلا دیے جائے تو کوئی زندہ نہ بچے یا کوئی صحت مد نہ رہے بیماریوں کے جرسین موت کے جرسین ان کے پھیلانے میں ان کی پیداوار میں ان کی اجاد میں یہ مصروف ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر یہ دجالی قوتیں اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو بھی تو ایسا نظر آتا ہے کہ ایک عالمی حکومت قائم ہو ایک عالمی حکومت باقی ساری حکومتیں ختم ان کی حقیت بعض گزاروں کسی بن جائے گی ماں تحتوں کسی جس اپنے کسی ایجنٹ کو چاہیں کسی علاقے کا بڈیرہ اور سردار بنا دیں یعنی اگر یہ دجالی قوتیں میں ایک نقشہ بتا رہوں اگر یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گئے تو پوری دنیا پر ایک عالمی حکومت باقی سارے کے سارے ان کے ماتحب عبادی محدود لوگ وہی پھائیں گے جو وہ چاہیں وہی پہنیں گے جو وہ چاہیں بلکہ وہی دیکھیں گے جو وہ چاہیں ایسا اور ہے آپ دیکھیں ایسا ہمیں بنا دیا گیا کھانے پینے کی چیزوں میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کا مغربی فیکٹریوں کے بنائے ہوئے کومپنیوں کے بنائے ہوئے برگر کے بغیر گزارے ہی ہی ہوتا ان کو بللہ عالم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹی ٹھوٹی محبت کا نتیجہ ہے یہ اللہ نے ہماری فطرت کو ایسا بنایا الحمدللہ اس پر اللہ کا کروڑ ہر شکر ادا کرتے ہیں یہ حقیقت بتا رہا ہوں اگر کبھی مجبوری سے اور غلطی سے ان کا تھوڑا سب برگر کھا بیٹھوں تو میں تو بیوار ہو جاتا ہوں تکلیف ہو جاتی ہے کوئی نہیں کھا جاتا اور خدا جانتا ہے گھر کی سوکھی روٹی میں یہ تصنیل کے طور پر نہیں کہہ رہا دکھاوے کے طور پر نہیں حقیقت ہے گھر کی سوکھی روٹی میں چٹھنی کے ساتھ وہ مزہ آتا ہے کہ خدا کی الحمدلللہ جو کسی کو پیپسی مرندہ اور کوکا کولا میں مزہ نہیں آتا ہوگا الحمدللہ تو اس طریقے سے ہمیں اپنا تابع بنایا جا رہا ہے تو یہ اگر غالب آ گئے ان کے منصوبے کامیاب ہو گئے یہ چیزیں رونما ہوں گی جنسی آزادی یہ تو لازمی ہے یہ اس تحضیب کا لازمی حصہ ہے جنسی آزادی نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دینا یہ تو چاہتا ہے ایک ایک جز پر رک جاؤ اور پھر اپنے اور آپ کے گریبان کو جھن چھوڑ کہ آج ہم کس طریقے سے ان کے منصوبوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہم لگے ہوئے جو وہ چاہتے ہیں جس طریقے سے وہ قابض ہونا چاہتے ہیں ہم ان کو قابض ہونے کے مواقع فرام کر رہے ہیں جس تحذیب کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں اس تحذیب کے فروغ میں بعض محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے بھی مصروف جس تحذیب کو وہ فروغ دینا چاہتے ہیں محمد تحذیب کو پسے پشت ڈال دیا اور آنکھوں پر رکھ اپنی پہچان بنا لیا اپنا فیشن بنا لیا اپنی شخصیت کا وقار بنا لیا معاشرے میں اپنی پہچان بنا لیا ہم اس دجالی تحذیب تو یہ اگر قائم ہو گئے یہ بتا رہا تھا تو ایک خاصی جو نظر آتا ہے تو نگرانی اور جاسوسی کا وسیع نظام ایسا نظام کہ انہیں علم ہوگا کس گھر میں کتنے افراد ہیں کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں کتنے شادی شدہ کتنے غیر شادی شدہ ان کی پتند کیا ہے ان کی چاہت کیا ہے اور ان کا بیلنس کیا ہے ان کا خون گروپ کیا ہے ان میں سے کس کو کون سی بیماری ہے کس کے پیٹ میں کتنے گردے کتنے پھپڑے یہ کاغذی کرنسی یہ ختم ہو کے رہ جائے چاہے ڈالر ہو یا پونٹ روپے یا ٹھکا اور ریال یا بینار یہ ختم الیکٹرونک کرنسی یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ معاشرے میں اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے استعمال بڑے بھرلے سے مارکیٹوں میں جاتے ہیں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں بڑا مزا آتا ہے اس لیے ایک کارڈ دکھایا جو چاہے خرید کر آگئے بیغم بھی ساتھ ہیں بچے بھی ساتھ ہیں لوگوں نے دکھا کیا عزت ہے اس کی کریڈٹ کارڈ جو دکھایا اور جناب پوری دکان لوٹ کر آگیا ٹرالی بھر کر باہر آ رہا لیکن یہ کریڈٹ کارڈ کتنوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے اب تو پتنے اس نوجوان کی کتنی تنخواہ ہوگی بہت پہلے اس نے مجھے بتایا کہ میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال سے اس وقت خرض کے پہاڑ سلے زبا بڑا مذہبی نوجوان پوری داڑی پکہ نمازی اور میں تو کافی دنوں تک اس کو کوئی مولوی سمجھتا رہا رہتے بھی سنداز ستا رمال بھی کندے پر ٹوپی بھی سر پر لیکن میرے خیال میں یہ ساری صورت اس نے بنائی کرز کے پہاڑ تلے دبنے کے بار ہمیں اللہ اس وقت یاد آتا ہے جب ہم ہر طرف سے پریشان ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ بھی یاد آتا ہے پھر سوچتے ہیں شاہد ٹوپی پہنیوں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں شاہد داڑی رکھ لوں تو مسئلے حل ہو جائیں شاہد رمال رکھ لوں تو پھر مسئلہ حل ہو جائیں اور ٹکنوں سے شلوار اوپر کر لوں تو مسئلہ حل ہو جائیں اور مسواقی پبندی شروع کر دوں تو مسئلہ حل ہو جائے اور نماز پڑھنے لگوں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے اور حج کر کے آ جاؤں اور عمرے کر کے آ جاؤں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ سودی قرض تلے دبا ہوا ہے کہتا جا رہا ہوں عمرے کے لیے جا رہا ہوں دعا کرنی ہے بہت پریشان ہوئی اس وقت اللہ اس طرزے سے نجات دیتا ہے سودی قرض تلے دبا ہوا ہے تو اس نے مجھے بتایا اس وقت کہ جی مولی صاحب قرض تلے دبا ہوا ہوں میں نے پوچھا کرتے کیا ہو میں تو یہ سمتا ہے کہ مولوی شوالوی ہے اس نے کہا نہیں فلا محکمہ منازم ہوں میں نے کیا تنخواہ ہے تو اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ نوی ہزار روپے تنخواہ ہے لیکن اس کریدر کارڈ نے اس کو قرض کے پہاڑ سلے دبا دی ایک وقت ہے جب تک وہ استعمال کرتے ہیں پھر فنس جاتے ہیں آہستہ اس کا تو آہستہ ایسا کرنچی سے یہاں تک تو ہمیں لے آئے کہ روپے آپ ایسا ساتھ رکنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کرنچی بھی ایک کھیل ہی تھا یہ کاغذ تو ا کھیل ہے ایک ڈراما ہے یہ کاغذی نوٹ یہ تو ڈرامے اور ہمارے ہاں تو حکومتی ڈراما نہیں کرتی بعض لوگ خودی گھروں میں چھاپ لیتے ہیں کراچی کے اندر اور پورے ملک کے اندر جالی نوٹ بے شمار مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو ایک ڈراما اول تو یہ کرنسی یہی ڈراما لیکن اس سے بھی آگے ڈراما کریڈٹ کارڈ اور اس سے بھی اگلا ڈراما جو ہونے والا ہے اسمارٹ کارڈ اول تو ہمیں ترغیب سے لارے ہمارا فیشن بنا رہے کہ کاغذی نوٹ کو چھوڑو یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرو لیکن پھر وہ وقت آئے گا کانونی طور پر ہمیں پابند کریں گے ساری کرنسیاں ختم اسمارٹ کارڈ یہ استعمال کرو اس سے خرید آری اس سے زندگی گزارو زندگی گزارنے کے ایک نیا اندار جو ہمیں کہا جاتا ہے ایک نیا اندار ہر طرف اشتہار نظر آئیں گے زندگی کرنے گزارنے کے ایک نیا اندار ٹی وی میں اشتہار اکبار میں اشتہار بیویو میں اشتہار دیواروں پر اشتہار تو کیا ہوگا مشکر بھی کہے گا زندگی گزارنے کا نیا انداز اختیار کروں اور ملہ بھی کہے گا اور صوفی بھی کہے گا جب سارے ہی زندگی گزارنے کا نیا انداز اختیار کر رہے ہیں میں ہی کیوں تقیانوس بنا رہوں میں ہی کیوں پیچھے رہوں وہ بھی ایک نیا انداز اسمارٹ کارڈ بات کی سب ختم اور یہ جو کارڈ آئے گا تو پھر انہیں کسی جاسوس کی ضرورت نہیں ہوگی پہلے تو یہ لوگ پکڑتے تھے نا یہ انڈیا کا جاسوس ہے ملنگوں کو پکڑ لیتے تھے بیکاریوں کو پکڑ لیتے تھے دوسرے تیسے کو پکڑ لیتے تھے یہ فلان کا جاسوس ہے اور پھر سیاروں اور دوسرے طریقوں سے جاسوسی جب یہ کارڈ آئے گا تو پھر ان چلتے پھرتے جاسوسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی وہ خود ہی ذاسوسی کے لیے کابی ہو اس میں ایسی چپ لگی ہوگی جو بتائے گی کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا اللہ اکبر وہ لوگ جن کو یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے ہر جگہ دیکھتا ہے جب وہ دیکھیں گے کہ یہودی ہر جگہ دیکھ رہے ہر حال میں دیکھ رہے تو شاید ان کو اللہ کے دیکھنے پر بھی یقین آ جائے گا اللہ اکبر تو بھائی یہ دوسری بڑی شخصیت ہے دجال کی شخصیت اور رکھ کر ارض کر رہا ہوں ابھی بات کو چلاؤں گا دجال کے آنے نہ آنے کے بارے میں تو مختلف خیالات اور آراہ ہیں لیکن حیث مونا مناظر حسن جنانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں دجالیت کی آگ تو بھڑک چکی ہے دجالیت کی آگ بھڑک رہی ہے میں علا وجہ البصیرت کہتا ہوں مفتی نہیں ہوں فتوہ نہیں دے رہا لیکن میرا یہ شعور میرا یہ احساس میرا وجدان بلکہ یقین کہ ہم دجالیت کے دور میں زندگی بہتر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ہم زدی بن جائیں گے ایمان کے بارے میں زدی بن جائیں گے ایمان کے بارے میں لوگ زدی بن جاتے ہیں کفر کے بارے میں ہم انشاءاللہ زدی بن جائیں گے ایمان کے بارے میں ایمان پر زندہ رہیں گے موسیقی